موسیقی سوئی گیس کی ادم دستیابی سے ساندھا کے رہائشی عذیت میں مبتلا خاتین اور بچے سڑکوں پر آگئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج ناربازی سرکاری محکموں اور دفاتر میں اردو زبان رائج کرنے سے متعلق اہم فیصلے وکلا اپلکس اردو زبان میں دائر کریں حکومتی جواب بھی اردو میں ہی دیا جائے گا مجلس دفتری زبان کا ستائیس سال بعد اجلاس تمام محکموں کے نام مردو میں آبیزہ کرنے کی ہدایہ لاہور نیوز نے بچھڑے ہوئے ملا دیئے گلشن اقبال پارک سے تین روز قبل اغواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈالفن فوس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست ملیا تو چھ سالہ ساتھ کا سراغ مل گیا اغواکار خاتون ناہید اور اس کا شاہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آئی جذباتی مناظر والدین نے مٹھائی کھلائی ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سماں والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے بچے کے اغوا کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست ملیا ایس پی اقبال ٹاؤن علی رضا کی لاہور نیوز سے گفتگو لاہور پولیس کو ایک اور کامیابی بارہ گھنٹے کی اغواہ ہونے والی نومالود بچی سالے تین ماہ بعد بازیاب ہو گئی تھانا نوہ کورٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی کورٹ کمبو سے غواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا بچی ورسہ کے حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں خاجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی آمد لیگی ارکان کی جانب سے والہانہ استقبال نارے بازی خاجہ رفیق کا ایوان میں خطاب بولے ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدکسمتی سے ستر سال میں سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکیں آپس میں لڑتے رہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سے بی چیمبر میں ملاقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر شکریہ آدھا کیا نیپ ٹیم نے اسمبلی اجلاس کے بعد واپس دفتر منتقل کر دیا خاجہ سلمان رفیق کی اہلیہ شمائل آدھ سلمان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کا شکریہ بولی خاجہ سلمان رفیق کی سزا کی سمجھ نہیں آ رہی سلمان رفیق کو اصولوں پر کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخی کام ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب آن بورڈ تھے کریڈٹ حکومت اور اپوزیشن سب کو جاتا ہے چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو صبح وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ کیا ہے آئندہ بھی مشاورت سے آگے بڑھیں گے نیپ کی تفتیش میں مکمل تعاون کے آتی بھی وجوہات کے باعث بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ال میں شامل کیا گیا حمزہ شہباز کا درخواست میں موقف درخواست پر سما تاج ہوگی چودر نصار علی خان کی پنجاب اسمبلے رکنیت خطرے میں تین ماہ تک حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی رکنیت ختم کرنے کے لیے قرارداد منظور تحریک پی ٹی آئی ایم پی اے مومنہ وحید کی طرف سے لائی گئی حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کے نشست کو خالی قرار دیا جائے قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ رکن قومی اسمبلی موننہ صلائی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری پر برس پڑے موننہ صلائی کا اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم امران خان کو وزراء کی تربیت کرنے کا مشورہ موننہ صلائی کا کہنا ہے کہ فواد چودری کے بیان سے حکومتی اتحاد ٹوٹ سکتا ہے وزیراعظم کو چاہیے فواد چودری کو نظم و ضبط سکھائیں مارڈر ٹاؤن میں پاکستانی نیاد برطانوی صحافیوں کے وفد کے اعزاز میں شاہیہ اعتمام پارک یوکے فرینڈشپ فورم کے چیئرمن فواز سلطان نے اپنی رہائش کا پر کیا شاہیے میں سینئر صحافی سحیل وڑائت سادر لاہور پریس کلپ ارشد انساری دیگر صحافیوں اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی میک اپ بالوں کی تراش خراش مہندی اور ریباونڈنگ کے نتنے انداز خاتین کو میک اپ کے اب جدید گر سکھانے کے لیے جوہ ٹاؤن میں خصوصی وقشاہ پارٹی اور رائیڈل میک اپ کی تربیت دی گئی اور گوینر ہاؤس میں سجی رنگا رنگ قوالی نائٹ نئے گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس نے سما بان دیا معروف قوال آصف سنتو نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین پر سہر تاری کر دیا